دوسری چیز جس کی طرف آج توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ایسی بیماری ہے کہ معاشرے نے اس کو تباہ گیا ہو جائے معاشرے کو اس نے تباہ گیا ہو جائے وہ ہے دیوت یعنی کسی کے پیچھ پیچھے اس کی برائی کرنا ایسی برائی کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو کہ دیکھو میرے پیچھے یہ میری بات اس شخص نے میری یہ برائی کی اس کو غیبت کرتے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انشاد ہے کہ صاحبہ کرام نے جب پوچھا کہ رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا ذکرکا افاقا بما یکرہ اپنے کسی بھائی کی کا ایسے انداز سے ذکر کرنا جو اسے ناگوار ہو یہ غیبت اور اتنی بڑی غیبت ہے کہ اس کے بارے میں اتنی بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے یہ تو انسان کا گوش انسان بھی اپنا بھائی اپنا بھائی مردہ اس کا گوش کھانا پسند کرو گے تو یہ غیبت جو ہے وہ مردہ بھائی کا گوش کھانا ہے یہ قرآن کریم کے الفاظ اور ایک حدیث میں یہ بات مردہ بھی ہے کہ رسول کریم تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ غیبت اشد من الزنا کہ غیبت زناکاری سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے کیوں اس لیے کہ زنا کا تعلق حقوق اللہ سے اگر فرض کرو اللہ بچائے ہر مسلمان کو لیکن اگر وہ اس میں مبتلا ہو گیا کبھی اور پھر اللہ نے اس کو عقل دے دی سمجھ دے دی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو کر توبہ کر لے یا اللہ مجھ سے بڑی سب غلطی ہو گئی مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا اے اللہ تنہم سے مجھے بہت پر دیا فوراں معاف جائے جب وہ توبہ کر لے گا سچے دل سے فوراں معاف جائے لیکن غیبت کا تعلق ہے حقوق العباد سے بندوں کی حقوق اگر کسی شخص کی آپ نے برائی کی ہے اس کے پیچ پیچھے اللہ بچائے تو اگر توبہ بھی کرلو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں غیبت سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں بہت سب غلطی ہو گئی بہت سب گناہ ہو گئی اللہ معاف کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا معاف نہیں کروں گا جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی ہے تم نے جس کی برائی کی ہے بہت جگہ تک معاف نہ کرے میں معاف نہیں کروں گا اس لئے فرمایا گیا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ زناکاری سے بھی زیادہ بت کرتی ہے اب اگر کوئی ہم عام طور سے کوئی ہی مجلس ایسی جاتی ہوگی جس میں کسی کی غیبت نہ ہوتی اللہ بچائے اور بات اوقات جب غیبت کرتا ہے کوئی انسان تو کرتا ہے میں تو اس کے بھو پہ کر دیں اس کے سامنے کر دیں اس سے کوئی جباز فراہم نہیں ہوتا اس لئے کہ رسول کریم تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تاریخ فرمائی وہ یہ ہے کہ تم تم اپنے بھائی کا ایس ذکر کسی مجلس میں کسی جگہ اس طرح کرو جو اسے ناغبار ہو چاہے سامنے کرو چاہے پیسے کرو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا یہ کہہ دینا کہ میں تو اس کے بھو پہ کہہ دوں اس سے کوئی جباز فراہم نہیں ہوتا بھی دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز واضح فرما دیا جب آپ نے یہ فرمایا کہ ضیبت اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے کسی بھائی کا کنکرہ ایسے انداز سے کرو کہ جو اس کو ناغبار ہو برا لگے یہ ضیبت ہے تو ایک صاحبی نے پوچھ لیا کہا رسول اللہ اگر میں کسی کی ایسی برائی بیان کر رہا ہوں جو اس کے اندر ہے یعنی جھوٹ نہیں بول رہا غلط نہیں کہہ رہا باقی اس کے اندر برا ہے وہ برائی ہے اور میں کہتا ہوں کہ برائی ہے کہ اس کو برا کہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ برائی ہے جو تم بیان کر رہے ہو تب سے یہ ضیبت ہے اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور پھر تم کہہ رہے ہو تو یہ بہتان ہے گویا جبل گناہ ہو گیا اگر اس میں برائی وہ نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو برائی ہے تو غیبت کی نیری سب بہتان بھی ہوگی اور غیبت تو وہ ہوتی ہے کہ صرف غیبت جو بہتان نہ ہو وہ یہ ہوتی ہے کہ بواقی اس میں برائی ہے اور تو اس سے پیچھ پیچھے بیان کرو اگر تمہارا مقصد اصلاح ہے کوئی شخص کی اصلاح کرنا مقصود ہے تو اسی سے کہو کہ بھئی تمہارے اندر یہ بات ہے تنہائی میں کرو محبت سے کہو خمکت سے کہو نرمی سے کہو کہ تمہارے فلا عمل درست نہیں ہے اس کو ٹھیک کرو تو اس سے کہو باہر اس کے پیچھے اس کی برائی بیان کر رہے ہو تو یہ گناہ ہے اتنا گناہ ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوست تھا ایک حدیث میں بڑی اچھی بات کہی ہے حضرت حکیم علمت پانہ عشبہ صاحب تھانوی ربداللہ عزی نے ایک حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منکور ہے کہ المؤمن مرآت المؤمن یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے کیا معنی آئینہ کے کہ اگر کسی شخص کے چہرے پر کوئی داغ لگا ہوا ہے کوئی نشان پڑ گیا ہے کوئی دھبا آ گیا ہے تو آئینہ کو دیکھ کر اپنا دھبا ساپ کر لیتا ہے کہ بھئی آئینہ اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی اس پران جگہ تمہارے دھبا لگا ہوا ہے وہ ساپ کر لیتا ہے ایسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کو اگر اس کے اندر کوئی دھبا ہے اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کو پیار سے محبت سے بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ غلط بات ہے اس سے تم اپنے آپ کو الہضہ کر دیں لیکن آئینہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب آئینہ دیکھتا ہے آدمی تو جو آدمی سامنے کھڑا ہے وہ اسی کو بتاتا ہے کہ دھبا ہے تمہارے اندر وہ آئینہ دنیا کو جا کر نہیں کہتا بھٹا کہ بھلا میں یہ دھبا ہے دنیا کو جا کر کہتا ہے نہیں بھٹا وہ اسی کو بتاتا ہے جو سامنے کھڑا ہے تو یہ مثال دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی کی کوئی خرابی کو اسی کو اسلاح کرنا جاتا ہے تو اسی سے کھو موسیقا موسیقا